حضرت سیدنا ابو کولابا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو معذور تھا اور بار بار یہ صدا لگا رہا تھا ہائے افسوس میرے لئے جہنم ہے میں اٹھ کر اس شخص کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پانک کٹے ہوئے ہیں وہ دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے اور موہ کے بل پر اندھا پڑا ہوا بار بار یہی جملہ دہرائے جا رہا ہے ہائے افسوس میرے لئے جہنم ہے میں نے اس سے پوچھا اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے یہ سن کر اس شخص نے کہا اے شخص میرا حال نہ پوچھ میں ان بدنسیموں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے میں بدباک جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگے لگے تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ کو دھکا دیا اور تھپڑ مار دیا یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے تجھے اندہ کریں اور تجھ کو جہنم میں جھونک دیں اے شخص امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر جلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ کاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے بھاگتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوں میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار دعاوں میں سے تین کی زد میں آ چکا ہوں تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں آہ اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے الریاض النظرہ کی ریائت جو کہ محب تبری نے روایت کی آپ کے سامنے ہم نے بیان کی دو جہاں میں دشمن عثمہ زلیل و خوار ہے دو جہاں میں دشمن عثمہ زلیل و خوار ہے بعد مرنے کے عذاب نار کا حق دار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مابوب علیہ السلام کے ہر صحابی کی محبت اور چاہت نصیف فرمائے آمین